اکتر سال پہلے یہ دیش بنا اور اسی وقت شروع ہوئی میری کہانی لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک میڈل کلاس بوڑھے کی لائف کتنی بورنگ رہی ہوگی اب انہیں کیا بتائیں جتنے سفید بال میرے سر اور داڑی میں ہیں اس سے کہیں زیادہ رنگی میری زندگی رہی ہے جوانی ہماری ایک دم جانے منتھی اس وقت دیش کی حالت نازف تھی ایمپلوئیمنٹ تھا نہیں اور پھر ایک دن ہمیں پتا چلا عرب میں تیل نکلا ہے جی تو کیا سر پہ لگائیں گے نام اور عمر بولو بھارت بھارت کیا ہے؟ میرے باہو جی نے دیش کے نام پر میرا بھی نام رکھا ہے اب اگر اس کے آگے پیچھے میں کوئی سر نیم لگا دوں تو اس نام کا قدر اور عزت دونو ہی چھوٹے پڑ جاتے ہیں بھارت جی اس دفتر میں چناؤ کا نامانکن پتر نہیں بھارا جاتا ہے اور جیس نوکری کے لیے آپ آئیں ہیں اس میں اتنی بھاری گیان کی ضرورت بلکم نہیں ہے اور پھر ہماری سندگی میں آئیں مادم سر ہماری لائف ایک دم پرفیکٹ تھی پیار دوست فیملی لیکن ہر مسکراتوے چہرے کے پیچھے ایک درد چپا ہوتا ہے کچھ رشتے خون سے ہوتے ہیں اور کچھ زمین سے تیرے پاس دون ہو رہے ہیں جو وادہ اپنے باؤجی سے کیا تھا اس کی سوچے اور شاید وہی درد آپ کو زندہ رکھتا ہے زندہ ہوں میں تجھ میں تجھ میں رہو گا زندہ کھوڑ کے سب زنجیرے میں آزاد پرندہ دیش لوگوں سے بنتا ہے اور لوگوں کی پہچان ان کے پریوار سے ہوتی ہے تجھ میں پورا دیش ہے بھارت زندہ ہوں میں تجھ میں تجھ میں رہو گا زندہ